تو شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے شاہ محمود قریشی صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ جو میں بات کری تھی میرا سوال بھی آپ سے وہی ہے یہ بارہ بندوں کی کسٹڈی کے بارے میں جو پرویز زلائی صاحب ہمارے پروگرام میں کل بھی کہہ رہے تھے ندیم ملک لائف میں ہماری چینل کے پروگرام میں یہ بارہ بندے کون سے ہیں کس کسٹڈی میں ہیں یہ پلیز اس کو ذرا اگر آپ اکسپین کر دیں تو بڑی آسانی ہوگی ناظرین کے سم نہیں ہیں لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو پرویز زلائی صاحب نے کہا اور جو سواد کے جلسے میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ ایمینیس سندھا اس میں موجود ہیں اس کا اعتراف پیپلز پارٹی میں خود کر لیا ہے اور ان نے کہا ہے ہاں کنڈی صاحب شاہ زی عمری صاحبہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے وہ جو جو جواز دے رہی ہیں وہ تھوس نہیں ہے ایک طرف پورے شہر میں بات ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں قیمتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے ضمیر کے سعودے ہو رہی ہیں سندھ پولیس کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں باوردی لوگ اسلا سمیر وہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں فکر نہیں کسی کانفلیکٹ زون میں موجود تو نہیں ہے کہ ان کو اس قسم کے اصلے کی اور اس قسم کی پروٹیکشن کی ضرورت ہو ہرگز نہیں دیکھئے ہر منتخب نمائندہ جو ہے وہ محترم ہے وہ لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اب انہیں اس قسم کی جو اپنا کہتے ہیں نا ادم استحقام کا اور اپنا کمزوری کا مظائرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہر میمبر کو یاد پہنچتا ہے اپنے ضمیر کے مطابق آزادانہ طور پر اپنی رائے کا الہار کریں ووٹ آف کانفیڈنس ہے نو کانفیڈنس ہے وہ قانون کو بھی جانتے ہیں آئین کو بھی جانتے ہیں اخلاقیات بھی سمجھتے ہیں اپنے ووٹرز کی توقعات کو بھی جانتے ہیں اور انہیں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے ضمیر کا سودا نہیں کرنا فیصلہ کرنا ہے آزادانہ طور پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے اب ان حالات میں ایڈمیٹ کیا جا رہا ہے ہاؤس ٹریڈنگ کا کھلے عام الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے ایک طرف وہ شو کاؤز نوٹسز دیتی ہیں دوسری طرف ہاؤس ٹریڈنگ کا اپنے مو سے پارٹیز اطراف کر رہی ہیں اور وہ خاموش رہی نہیں ان کی غیر جانبداری پر حرف آئے گا اگر وہ خاموش رہیں گے میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں اور میں ان سے موت دبانہ گزارش کروں گا بہت سمجھدار لوگ عزتدار لوگ وہاں تشریف فرما ہیں آئین کو سمجھتے ہیں آئین کی روح کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ بالکل غیر مناسب ہے شاہ صاحب آپ نے ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی ایک سوال لے لیجئے گا دوسری طرف قائج حضب اختلاف ایک تجویز پیش کر رہے ہیں پانچ سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ کی کیا آئین میں ایسی گنجائش ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو جو سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمان میں جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ اس کا حصہ نہ ہو کیا یہ وہ نیشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے یہ سب سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں تیسرا سوال اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آفر کی گئی ہے کاف لیگ کو کہ حوالے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بنا لی جائے اور کابینہ میں اکثریت نون کی ہوگی لیکن وزیراعلا کاف کا ہوگا اب یہ بتائیے کیا کاف لیگ والے اتنے نا سمجھ ہیں کہ وہ اپنی دور اپنی راست نون لکھ کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ جب چاہیں اپنا فیصلہ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور وہ اقلیت کی پارٹی کے وزیراعلا کو چلتا کر سکتے ہیں کیا ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی بلکل آ رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں منجھے ہوئے لوگ ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹولہ اپنی خود غرضی کے لیے پورے نظام کو اور پاکستان کو دعو پر لگا رہا ہے کیا پاکستان اس وقت عدم استقام کا متحمل ہو سکتا ہے افغانستان کی صورتحال کو دیکھئے ہندوستان داغ رہا ہے آپ پر مثائل وہاں اقوام متحدہ میں بیس ہو رہی ہے یکرین کے مسئلے پر دنیا ایک فلکس میں ہے اور آپ پاکستان میں ایک پورے سسٹم کو دعو پر لگانا چاہ رہے ہیں انسرٹنٹی غیر یقینی صورتحال کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں یہ کہاں کی منطق ہے یہ کہاں کی سیاست ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسی آئین کی پاسداری ہے اور پیپلز پارٹی ایسا کرے کمال کی بات ہے گھر کو آگ لگا رہا ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آئین بنانے والے آئین کی نفی کر رہے ہیں آئین کی روح کی نفی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کرپشن پر لبادہ آ جائے پندرہ سال کی ناکس حکمرانی پر پردہ پڑ جائے یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ ستائیس تاریخ کو اس کا اثار کریں گے ٹھیک شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت سندھ ہاؤس پر حملہ کر سکتی ہے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں میرے بھائی حکومت کیوں حملہ کرے گی حکومت میں مجھ سے جب کسی نے پوچھا میں کبھی نادان مشورہ نہیں دوں گا حکومت کو ہماری آج پلڈکٹل کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی صدارت وزیراعظم کریں گے اور اس میں سیاسی طریقے سے قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے اس پر اپنا تبادلہ خیال ہوگا ٹھیک شاہ صاحب ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی جو اس وقت ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں سکسٹی تھری اے کے تحت تو جو بھی تمام تر ارکین ہیں وہ پامند ہے کہ جو آپ کی جو پارٹی ہے اس کی احکامات کے مطابق حکومتی ہدایات کے مطابق آپ ووٹ دیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا کچھ ارکین ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں تو حکومت کے پاس آئینی اور قانونی طریقہ کیا رہ جاتا ہے ایسے ارکین کو روکنے کے لیے دیکھئے میں سمجھتا ہوں سب سے جو وزنی چیز ہے نا وہ ہے اخلاقیات میری رائے میں خال ممبر جو چوچس پارٹی سے ہے اسے اپنے حلکے کے لوگوں کی رائے کا اعترام کرنا چاہیے لوٹیں اپنے حلکوں میں اور لوگوں سے جا کے پوچھیں مجھے کیا کرنا چاہیے جنہوں نے منتخب کر کے ان کو بھیجا ہے اسیمبلی میں ان کی رائے محترم ہے ان کی رائے کو وزن دیں اور پھر اپنے ضمیر قانون اور آئین کے مطابق تیسلہ کریں صحیح ٹھیک شاہ صاحب اگر مولانا صاحب کی بات کرے تو وہ یہ کہہ رہے کہ حکومت اپنے ارکین خود غائب کریے ڈیلیگیشن کے طور پر باہر بھیج رہی ہے پلیز ذرا اس حوالے سے بھی اکسپین کیجئے گا مجھے یہ بتائیے مجھے کوئی زبردستی ڈیلیگیشن میں ڈال سکتا ہے مجھے کوئی زبردستی اٹھا کے جہاز میں بٹھا سکتا ہے اگر میں باہر نہ جا نہ جاؤ تو مجھے کوئی زبردستی بھیج رکھتا ہے تیرا سوچیئے نہ آپ اور وہ بھی ایک منتخب نمائندہ شاہ صاحب سپیسیفکلی قافلی کے حوالے سے ایک سوال ہے آپ کے اتحادی جماعت ہے لیکن گدشتہ کچھ دنوں سے ہم جو بیانات دیکھ رہے ہیں لگ نہیں رہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں نا قتل کرتے بھی نہیں اور جینے دیتے بھی نہیں یہ سیچویشن نظر آ رہی ہے تو ہیں کس طرف پہلے دن سے مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ میری سیاسی جو تھوڑا بہتا تجربہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاف لیگ مناسب وقت پر درست فیصلہ کرے گی میرا یہ خیال ہے کیوں کہ سیاسی لوگ ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاسی فیصلہ کریں گے میں نے ہی سمجھتا کہ وہ میری رائے میں ایسی سیاسی غلطی کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی راست جو ہے وہ نوم تو شاہ صاحب اگر ایسا ہے تو پرویز الہی کے کچھ متنازع بیانات جو کل کے انٹرویو میں بھی پرسوں کے انٹرویو میں بھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک جماعت ہیں ہر جماعت کی اپنی ویو ہوتی ہے ہر جماعت میں بحث ہوتی ہے اس آرہ کو کرسٹلائز کرنا اس کو ڈسکس کرنا یہ جماعتوں میں ہوتا ہے یہ کوئی خیر معمولی اور کوئی نامناسب چیز نہیں ہے تو ان کا انہوں نے اظہار کیا لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے پھر جب اس انٹرویو کو ایک خاص رنگ دیا گیا تو پھر انہوں نے وضاحت بھی کر دی ان کا بیان آپ کے سامنے ہے صحیح صاحب ایک لانسٹ میں کومنٹ کر دیجئے گا ایم کیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شاہباز شریف اور مولانا ان سے بھی ملنے گئے لیکن انہوں نے بھی واضح جواب نہیں دیا وہ بھی اہم اتحادی ہیں آپ کی بلکل اتحادی ہیں بلکل اتحادی ہیں ہمارے محترم اتحادی ہیں اور ساڑھے تین سال میں جو ان کا رویہ رہا ہے وہ بہت مناسب رہا ہے بہت شائستہ رہا ہے میں آج بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح مختلف مراحل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا فینینس بل پر یہ جو لیجسلیشن پر مختلف مراحل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا میں ان کا ان کی خیر سگالی کا ان کے تعاون کا بیسیت جبکی پارلیمنٹی لیڈر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اب دیکھئے کہاں کیا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور اینکیو ایم میں معاملات تقریب بنتے ہو گئے پھئی یہی اینکیو ایم تو سراپا احتجاج ہے اس قانون کے جو لوکل گورنگ لو آپ نے ملایا جس میں کراچی کے پورے اختیارات آپ نے سلب کر لیے کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو مسلسل پندرہ سال پیپلز پارٹی کر رہی ہے کیا اینکیو ایم کا ووٹر اس وقت پیپلز پارٹی کے ستھات چاہے گا ان کی جھولی میں بیٹھنا چاہے گا ان کو اپنی آغانس میں لینا چاہے گا یا ان کی آغانس میں جانا چاہے گا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سیاسی فیصلہ نہیں ہے اور مل ضرور رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس میں حرج نہیں ہے ملتے ہیں جھلتے ہیں ہم حزب اختلاف کے دوستوں سے کپ لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن اپنی ففاداریاں تبدیل نہیں کرتے اچھا شاہ صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایم کیم کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی بیان بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیم کو ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی سے دور کیا گیا اور وہ یقین ہے سازش کا جب نام لے رہے ہیں تو اشارہ ان کا حکومت کی تحت دیکھئے بلاول ابھی بچہ ہے بچہ ہے نا سمجھ ہے نا پختہ ہے اس کو ابھی سیاست کی علی بے بے سمجھ نہیں آتی ان کو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے والد کیا کر رہے ہیں دونوں میں ایک پڑی خلیج ہے سوچ کی حکمت عملی کی خلیج ہے موسیقی